بسم اللہ الرحمن الرحیم حکیم لکمان فرماتے ہیں کہ جو بندہ مال و دنیا کا طلبگار ہیں وہ زمانے کی سختیاں برداشت کیے بغیر مقصد میں کامیابی کا گلہ نہ کرے مردہ قبر سے اٹھنے کے وقت تک موت کی تلخی محسوس کرتا رہے گا نفس کی مخالفت سب عبادتوں کی اصل اور سب مجاہدوں کا کمال ہے نفس ایک باغی کتہ ہے اور کتے کا چمڑا جب تک دباغت اور رنگ نہ کیا جائے پاک نہیں ہوتا یاد رکھو جو کوئی لباس اولیاء کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنائے گا وہ اپنے لئے آفت خریدے گا کوئی گناہ کسی کی بھی رضا مندی سے حلال نہیں ہوا کرتا اکل مند وہ ہے جو دنیا سے الگ ہو جائے اس سے پہلے کہ دنیا اس سے الگ ہو جائے محبت نام ہے ارادوں کو ختم کرنے کا تمام صفتوں اور حاجتوں کو مردہ کر دینے کا اور اپنے وجود کو ارشادات کے سمندر میں غرق کر دینے کا خلقِ عظیم یہ ہے کہ جب تم خدا تعالیٰ کو پہچان چکے ہو تو لوگوں کی سختیاں تم پر اثر نہ کریں خدا کے بندے کو جس قدر اللہ کا قرب حاصل ہوگا اسی قدر وہ اللہ کا شکر و قیاس کر سکتا ہے غیر شریع امور سے خدا کی قربت حاصل نہیں ہوتی اور نہ ہی ان کو خدا تک پہنچنے کا وسیلہ بنایا جا سکتا ہے اور نہ ہی ان کا کرنے والا خدا کا دوست یا محبوب ہو سکتا ہے یقینِ کامل یہ ہے کہ جب آدمی پر کوئی مسئیبت آئے تو اس کا ڈٹ کر مقابلہ کرے اور اللہ پر الزام نہ درے عورت کی محبت کو چھوڑنا سبر سے زیادہ کڑوا ہوتا ہے جس دن غم نہ ہو وہ بگڑ جائے گا جیسا کہ گھر اگر اس میں رہاشی نہ ہو تو بگڑ جاتا ہے بادشاہ تو ایک بازار کی طرح ہوتے ہیں کہ جس جنس کی نقاسی زیادہ ہوتی ہے وہی چیز بازار میں زیادہ آتی ہے اگر بادشاہ عابد و زہد ہے تو اس کو ایسے ہی لوگ ملتے ہیں اور اگر فاس کو فاجر ہے تو اسے ویسے ہی لوگ ملیں گے ناف میں کھیرے کا تیل ڈالنے سے لٹکا ہوا پیٹ اندر چلا جاتا ہے ناف میں کھیرے کا تیل ڈالنے سے لٹکا ہوا پیٹ اندر چلا جاتا ہے دوستو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ